بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مچو کل ہم نے پڑھا تھا ایلیمنٹس کے بارے آج ہم پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹس ایلیمنٹس کی درجہ بندی یا گروپ بندی سائنٹسٹ کلاسیفائی ایلیمنٹس انٹو ٹو مین گروپ سائنٹسٹ نے ایلیمنٹس کو دو بڑے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے دیٹس یا فار اگزمپل میٹلز ہیں نان میٹلز میٹلز ایک ہوتے ہیں میٹلز ایک ہوتے ہیں نان میٹلز تو اس طریقے سے پہلے ہم پڑھیں گے میٹلز اس کے بعد ہم پڑھیں گے نان میٹلز تو پہلے ہم پڑھتے ہیں میٹلز about 70% ایلیمنٹس آر میٹلز تقریبا 70% ایلیمنٹس میٹلز ہوتے ہیں میٹلز سے مراد دھات کنکر پتھر بجری سخت چیز کو ہم میٹلز کہتے ہیں جس طرح گولڈ ہو گیا یہ میٹل ہے گولڈ اس طریقے سے تمام میٹلز زیادہ تر ان کی ایک جیسی پراپرٹیز ہوتی ہے ایک جیسی خصوصیات ہوتی ہیں موسٹ آف دا میٹلز آر شائنی آر گری سالیڈز زیادہ دا میٹلز شائنی چمکدار ہوتے ہیں آر گری یا گری سالیڈز ہوتے ہیں گری کہتے ہیں خاکی خاکی سفید یعنی کی اس کا کوئی مصبت رنگ نہیں ہوتا جن کو ہم موڑ سکتے ہیں اور شیپ یا کوئی شکل دے سکتے ہیں بائی ہیٹنگ اینڈ پریسنگ ہیٹ دے کر یا پریس کر کے ذریعے یا دبانا پریسنگ کہتے ہیں دبانا مولڈ یعنی کی موڑنا یا سانچے میں ڈالنا یا تیار کرنا اسی کو ہم مولڈڈ کہتے ہیں تو جتنے بھی یعنی کی میٹلز ہوتے ہیں اس کو ہم ہیٹ دے کر یا پریس کر کے اس کو ہم کسی بھی شکل میں ڈال سکتے ہیں میٹلز آر آلسو گوڈ کنڈکٹرز آف ہیٹ آنڈ الیکٹرک سیٹی ایس دے ایلو دہم ٹو پاس تھو میٹلز گوڈ کنڈکٹرز ہوتے ہیں گوڈ کنڈکٹرز سے مراد ایسی یعنی کنڈکٹرز سے مراد ایسی چیزیں جس میں سے بجلی یا ہیٹ یا بجلی گزر سکتی ہے اس کو ہم کنڈکٹر کہتے ہیں تو اس طریقے سے میٹلز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ گوڈ کنڈکٹر ہوتے ہیں کسی اس کے ہیٹ اور الیکٹرک سیٹی یعنی کہ اس کے اندر سے ہیٹ یا الیکٹرک سیٹی گزر سکتی ہے سم کامن میٹلز آر گیون ان دہ ٹیبل 5.2 کچھ آم میٹلز نیچے شکل میں دیئے گئے ہیں یعنی کہ نیچے ٹیبل 5.2 میں دیئے گئے ہیں تو دیکھیں ٹیبل 5.2 ہے کامن میٹلز یعنی کہ یہ سارے میٹلز ہیں دیکھیں الومینیمز ہیں اس کو ایل سے ظاہر کرتے ہیں کلشیام ہے اس کو سی اے سے ظاہر کرتے ہیں یہ کانپ bir ہے اس کو سی ایو سے ظاہر کرتے ہیں آئیران ہے اس کو فیرم کہتے ہیں اس لئے اس کو ایفی سے ظاہر کرتے ہیں لیڈ ہے اس کو پلمبیم کہتے ہیں اس کو ہم پی بی سے ظاہر کرتے ہیں مرکری ہے جس کو ہم ایچ جی سے ظاہر کرتے ہیں ہائیڈرار جیرم یعنی کہ ہائیڈرار جیرم اس کو ہم ایچ جی سے ظاہر کرتے ہیں سلوار ہے اس کو ایچ جی سے ظاہر کرتے ہیں جس کو ہم آرجنٹم کہتے ہیں سوڈیم ہے نیٹریم جس کو کہتے ہیں اس کو ہم این اے سے ظاہر کرتے ہیں زنک ہے اس کو ہم زیڈ این سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کیا ہیں میٹلز ہیں تو بیٹا میٹلز یعنی کہ تقریباً سیونٹی پرسنٹ میٹلز ایلیمنٹس وہ ہوتے ہیں وہ میٹلز ہوتے ہیں جتنے بھی میٹلز ہوتے ہیں ان کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ چمکدار ہوتے ہیں اور ان کو ہیٹ دے کر یا ہم پریس کر کے اس کو کسی بھی شیپ میں ڈال سکتے ہیں میٹلز بجلی کے بھی اور ہیٹ کے بھی کیا ہوتے ہیں کھٹ کنڈکٹر ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے اندر سے میٹلز جتنے بھی ہوں گے اس کے اندر سے بجلی گزر سکتی ہے اور اس طریقے سے نیکسٹ ہیں نان میٹلز دا ایلیمنٹس ادر دین میٹلز میٹلز کی نسبت دوسرے ایلیمنٹس آر کار نان میٹلز یعنی کہ اس کا نان میٹلز کہتی ہیں دے ہیوڈیفرینٹ پراپرٹیز فرام میٹلز نان میٹلز خاصوصیات ہوتی ہیں ان کی نان میٹلز نان میٹلز سالیڈ بھی ہو سکتی ہیں لیکوٹ بھی ہو سکتی ہیں اور گیسér فارما بھی ہو سکتے ہیں سالیڈ نان میٹلز آر آر بریٹل بریٹل کہتے ہیں ساخت یعنی کہ نان میٹل یعنی کہ نان میٹلز کیا ہوتے ساخت ہوتے ہیں and you can not mold or shape them اور نہ ہم اس کو شکل میں یا کسی بھی فار میں تبدیل نہیں کر سکتے most of the نان میٹلز do not allow electricity and heat to pass through them نہیں گزر سکتی they are non conductor یہ کیا ہوتے ہیں non conductor یعنی کہ اس میں سے بجلی نہیں گزر سکتی تو یہ ہمارے پاس ہیں common non میٹلز یعنی کہ کاربن ہے کلورین ہے ہائیڈروجن ہے نائٹروجن ہے اکسیجن ہے سلفر ہے یہ سارے کیا ہیں نان میٹلز ہیں انشاءاللہ ہم next uses of some common elements elements کے کچھ عام استعمال یہ ہم next lecture میں discuss کریں گے